اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ہماری ٹرائل بیلنس کے مطلق ہے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم اکاؤنٹنگ سائیکل اور اس کے سٹیپس ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ جنرل انٹریز فرس ٹیپ آف اکاؤنٹنگ سائیکل جنرل لیجر سیکنڈ سٹیپ آف اکاؤنٹنگ سائیکل ڈیوٹ اینڈ کریڈٹ رولز اور اب ہم آہ پہنچے ہیں جی ٹرائل بیلنس تک ٹرائل بیلنس سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ٹرائل بیلنس کیا ہوتا ہے ٹرائل بیلنس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی چیز کا ٹرائل ہے کسی چیز کا چیک ہے کہ ہم ایررز اور امیشنز کو چیک کریں گے تو یہ کس چیز کا ٹرائل ہے جی یہ ہمارے پاس جنرل لیجر کا ٹرائل ہے جو انٹریز ہم نے لیجر میں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس کی ڈیفینیشن میں میں نے یہی لکھا ہے کہ یہ ٹو کالم سکیجول ہوتا ہے جس میں لیجر کے تمام اکاؤنٹس سپیئر ہوتے ہیں یہ دس سیم بیلنس اور یہ اس چیز کو پروو کرتا ہے کہ لیجر میں جو بھی اکاؤنٹس بیلنسز آئے ہیں وہ ڈیبیٹ اور کریڈٹ بیلنسز ان کے ایکل ہیں یا نہیں ہیں اگر چھے ڈیبیٹ اور کریڈٹ بیلنسز ایکل ہیں تو ہماری ساری انٹریز ہماری ساری میند تو بجا ہے مطلب ہم نے انٹریز ٹھیک کی ہیں لیکن اگر یہ بیلنس ایکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں یا تو ہم نے جنرل انٹریز کو ریکارڈ کرنے میں غلطی کی ہے یا پھر ہم نے لیجر پوسٹنگ میں کوئی غلطی کی ہے یا پھر ہم بیلنسز کو کلکولیٹ کرنے میں ناکام ناکام رہے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے بیلنسز کو ریکارڈ کرنے میں ٹرائل بیلنس کے ٹھیک ہے جی اب اس کے فرمیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹرائل بیلنس کا فرمیٹ کیا ہوتا ہے سب سے اوپر بزنس کا ٹائٹل آ جاتا ہے ٹائٹل اس کے نیچے ٹرائل بیلنس کی اڈنگ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹنگ پیرڈ آ جاتا ہے جس کے لئے ہم ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں ٹرائل بیلنس اٹھا انڈ آف اکاؤنٹنگ پیرڈ بنتا ہے یوزلی ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں میں ادھر لکھ لیتا ہوں اکاؤنٹنگ پیرڈ ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں اس کے بعد اونرز کیپیٹل آ جاتا ہے کیپیٹل کے نیچے ریوینیوز ریوینیوز کی نیچے ایکسپینسز ایکسپینسز آ جاتا ہے ریوینیوز کے بعد اور لاسٹ میں ہمارے پاس ڈرائنگز آ جاتی ہیں اونر ڈرائنگز ٹھیک ہے جی اس کے آگے پہلا کالم ہمارے پاس ڈیبیٹس کا آ جاتا ہے ڈیبیٹ انٹریز کا دوسرا کالم ہمارے پاس ڈیبیٹ انٹریز کا آ جاتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ڈرائنگز کے پاس بیلنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا فرمیٹ ہو گیا اب اس کی امپورٹنس کیا ہے یہ ہمیں ٹرائل دیتا ہے پچھلی ساری انٹریز کا فرسٹ امپورٹنس تو اس کی یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایچ ڈیبیٹ اینڈ کریڈٹ انٹری ٹرانزیکشن کہہ دیتا ہے ٹرانزیکشن اس کریکٹلی ریکارڈڈ دوسری اس کی امپورٹنس کیا ہے جی دوسری اگر اس کی امپورٹنس دیکھیں تو ہمیں بتاتا ہے کہ لیجر پوسٹنگ ہمارے پاس کریکٹ ہے جی لیجر پوسٹنگ اس کریکٹ کریکٹ کریکٹلی پرفارمٹ تیسری اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے انٹریز جو ریکارڈ کی ہیں ٹرائل بیلنس میں وہ ٹھیک کی ہیں یا نہیں ان کے بیلنسے ہم نے ٹھیک لکھیں یا نہیں ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس انٹریز اور کریکٹ اور کریکٹلی ریکارڈ ٹھیک کھے جی ٹھیک کھے جی یہ اس کا فارمیٹ امپورٹنس اور انٹرڈکشن میں نے دے دیا ہے اب ہم کرتے ہیں ایک اگزیمپل ٹرائل بیلنس کے لیے ہم ایک اگزیمپل کرتے ہیں جو پچھلی اگزیمپل ہمارے پاس ہے لیجر پوسٹنگ کی میں اسی کو اگر ٹرائل بیلنس میں لے کے جاؤں گا یہاں میں نے اکاؤنٹس کو رینڈم لی پوسٹ کیا تھا جیسے ایزیلی ہو سکتا تھا اب ہم ان دا اڈر کریں گے کیونکہ یہ اس کا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے ہم صرف اسی فارمیٹ میں لیجر میں پوسٹنگ کر سکتے ہیں ٹرائل بیلنس میں ریکارڈنگ کر سکتے ہیں چلیں اب میں فارمیٹ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے سٹینڈرڈ فارمیٹ درہ کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے ٹرائل لکھا ہے بزنس کا اس کے نیچے ٹرائل بیلنس کی اڈنگ آگئی اور نیچے اکاؤنٹنگ پیرل آگیا اب ہم لیجر سے ریکارڈنگ کریں گے ٹرائل بیلنس میں پیشلی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں تو لیجر میں میں نے یہ والے اکاؤنٹس منشن نہیں کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو ڈیبٹ کریڈٹ رولز میں ہی بتائی ہوئے تھے اور ڈیبٹ کریڈٹ رولز اب آپ کو میں نے کلیر کرا دیا ہیں اس لیے میں نے یہ اکاؤنٹس بھی یہاں منشن کر لیا ہیں ان اکاؤنٹس کی وجہ سے کیش اکاؤنٹ میں کچھ چینجز آئی ہیں پہلے بیلنس سکسٹین سکس ہنڈر تھا اب ففٹین ٹو ہنڈر ہے چکے کیونکہ کریڈٹ سائٹ میں انٹریز زیادہ ہوئی ہیں چلیں اب پوسٹنگ کر لیتے ہیں یہ قویسٹن بھی آپ دیکھ لیں یہ وہی قویسٹن ہے جو ہم فرسٹ ویڈیو سے لے کے چلے ہیں اسی قویسٹن پہ ہم اپنے سارے سٹیپس اکاؤنٹنگ سائیکل کے کریں گے ٹھیک ہے جی یہ سائٹ بھی ایک ان کی آپ دیکھ لیں چلیں اب ریکارڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایسٹس اکاؤنٹس آتے ہیں ایسٹس اکاؤنٹس ایسٹس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ایسٹس کی فکسٹ کرنٹ انٹینجیبل انٹینجیبل ایسٹس وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ان ایسٹس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز کے مطابق ہم ایسٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں تو فسٹ ایسٹ ہم لکھیں گے کیش کا کیش میں نے لکھ لیا اب کیش ڈیویٹ ہوتا ہے تو ڈیویٹ انٹری ہم کریں گے کتنی ٹیفٹین تھوزنڈ ٹو ہنڈڈڈ کی ٹیفٹین تھوزنڈ ٹو ہنڈڈڈڈ کی ڈیویٹ انٹری آگی کیش کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بیلڈنگ نہیں سوری اکاؤنٹ ریسیویبل کے ایسٹ آئے گا اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ ریسیویبل ہے ہمارے پاس کتنے بارہ سو کے ہم بارہ سو کی انٹری کر لیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کے بعد ہم لینڈ کر لیتے ہیں ٹیفٹین تھو تھوزنڈ لینڈ آگی جی ٹیفٹین ٹو تھوزنڈ کی لینڈ کے بعد بیلڈنگ آ جاتی ہے چھتیس ہزار بیلڈنگ آگئی جی چھتیس ہزار کی بیلڈنگ کے بعد ٹولز اینڈ اکیپمنٹس آگئے ٹولز اینڈ اکیپمنٹس بارہ ہزار کے لیے ڈیبٹ کر لیں گے ایسٹس اکاؤنٹس ہمارے پاس پورے ہو چکے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایک دو تین چار پانچ ایسٹس اکاؤنٹ پورے ہو گئے ہیں اب لیابیلٹس کی انٹری کریں گے لیابیلٹس لیابیلٹس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے اکاؤنٹ ہیں نوٹس پیابل کا ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے کتنے کے لیے کریڈٹ ہے جی تیس ہزار کے لیے نوٹس پیابل تیس ہزار کے لیے نوٹس پیابل کے بعد میں نے ویڈیو سکپ کر دی تھی تاکہ ویڈیو زیادہ لینٹھی نہ ہو سارے اکاؤنٹس میں نے اسی طرح ٹرانسفر کی ہیں جس طرح اوپر والے اکاؤنٹس کی ہیں یہ سارے اکاؤنٹس میں لے آ چکا ہوں اس کے بعد اب بیلنس فائنڈ کرنا ہے بیلنس فائنڈ کرنے کے لیے اس سائیڈ کو بھی ایڈ کریں اس کو بھی ایڈ کریں اگر دونوں سائیڈز ہی کل آتی ہیں تو ہمارا ٹائل بیلنس ٹھیک ہے اگر نہیں آتی پھر ہم چیکنگ کریں گے کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے بیلنس میں نے فائنڈ کر لیا ہے اس سائیڈ کا بیلنس ہے ون لے نینٹین تھاؤزنڈ ٹو ہنڈ اور اس سائیڈ کا بیلنس بھی یہ 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 دونوں سائیڈز کے بیلنس ہمارے پاس ہی کھول آ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹائل بیلنس ٹھیک ہے ساری انٹریز ہم نے ٹھیک کی ہیں تو یہ تھی ٹائل بیلنس کے مطلق ویڈیو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں موسیقی